ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں آج پروگرام منزل بے منزل میں پاکستان کی کرن سورتحال اور تحریک انصاف کا رول دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے حالی میں سینٹ اور زمنی انتخابات میں اپنی برپور کامیابیوں کے جنڈے گاڑے ہیں قطع نظر اس کے کہ ملکی صورتحال جو ہے وہ سیاسی معاشی اور دفاعی اعتبار سے جس حالت پر بھی ہے جس حالات پر بھی ہے جس نیج پر بھی پہنچ چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور خطرہ یہی ہے کہ یہی دونوں بڑی جماعتیں آہندہ الیکشن میں کامیابی اصل کریں گی چونکہ عوام جو ہے ووٹ دیتے ہیں اور بعد میں پشتاتے ہیں ہم نے آج اس پرگرام میں جبکہ تیسری جو بڑی قوت ہے وہ تحریک انصاف ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام آہندہ انتخابات میں ان دونوں بڑی جماعتوں کو مکمل طور پر سیاست کے میدان سے بالکل آؤٹ کر کے رکھ دیں گے اور تحریک انصاف کو کامیابی دلائیں گے چونکہ تحریک انصاف ہی کے پاس وہ منشور ہے وہ پرگرام ہے جو ملک کو اس وقت دگرگون صورتحال سے نکال سکتا ہے اور تحریک انصاف انرجی کراسیز بے روزگاری اور دیشتگردی اور دوسرے حالات پر جو ہے ان کی ایک سٹراتیجی اور ایک منشور ایک پرگرام ایک منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ وہ آہندہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں کہ دوسری طرف پاکستان میں اس وقت اصغر خان کیس جو پیٹیشن تھی وہ کیس ری اوپن ہو چکا ہے اور لگتا یہی ہے کہ سیاست دان اور ادارے اسٹیبلشمنٹ سب ہی اس کے نرگے میں آ چکے ہیں اور پھر اصد دورانی صاحب جنرل اصد دورانی اور اسلم بیگ صاحب کا بیان الفی ہمارے سامنے ہیں اور یونس حبیب کے چنکہ دینے والے انکشافات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جس سے اب لگتا یہی ہے کہ کوئی بھی اس ہمام کے اندر صاف اور شفاف نہیں رہا ہے اور اگر سیاست دانوں نے عوام کے سامنے جانا ہے تو ان کو اپنے گندے کپڑے دونے پڑیں گے اور انہیں دونے پڑیں گے اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ رشوت دینے والوں کو اور رشوت لینے والوں کے بارے میں کیا کوئی ایسا فیصلہ صادر کرے گی کہ ہمیں ان کرپٹ سیاست دانوں سے ان ایسے اداروں سے جو اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں ان سے آئندہ کے لیے نجات مل جائے گی اور عوام کو صاف ستری اور ایک قیادت جو ہے وہ میسر ہوگی اس وقت سٹوڈیو میں اکرم دیریچہ صاحب پاکستان تاریخ انصاف کے جو صدر ہیں ایس میڈلین کے وہ موجود ہیں بانی ہیں بانیوں میں سے شمار ہوتا ہے تاریخ انصاف کا اور بیرستر لطیف اکبر صاحب لطیف ارشد صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں پاکستان اسلام آباد جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے زید حامد صاحب نے مشہور سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگا رہے ہیں میرے پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں میں انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام صاحب زید حامد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے یوکی اور یورپ کے ویورز کے لیے اس آورز میں دستیاب ہوئے ہیں یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے ایک سمپل سا سوال زید حامد کا پاکستان کیا ہے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے دیکھئے حضرت بھی پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جو ملک سے بات رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فکر مند پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو ہماری طرف سے بہت سلاح پہنچے علیکم السلام پہلی بات یہ اللہ کے فضل سے دھیان رکھئے گا کہ یہ پاکستان جس کے قومی طرح میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر سائر خدائز الجلال ہے اس پاکستان کو چاروں طرف سے اس کی پہنائش کی وقت سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا لیکن یہ اللہ کا کرنے کے نقصان اٹھانے کے باوجود اکثر میں دقسیم ہونے کے باوجود یہ ملک رائز کر کے ایک ایک میں طاقت بن گیا امت مسلمہ کی آج ہم پھر اسی طرح گھیرے ہوئے ہیں جس طرح نائنٹین سکسٹی ایک میں نائنٹین سیونٹی ون میں ہمیں گھیر لیا گیا تھا جس پاکستان کو ہم جانتے ہیں وہ اقبال اور قائد آزم کا پاکستان ہے جس کی بنیاد ہم نے عشق رسول اور لا الہ الا اللہ پر رکھی تھی اور جس کی تکمیل ہم نے محمد رسول اللہ پر کرنی تھی جس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے قرارداد مقاصد میں رکھ دی تھی کہ اس پاکستان کا آئندہ آنے والا قانون قرآن اور سنہ پر شریعت میں بنے گا سباہ اللہ لیکن اس پاکستان کو ہم بنا نہیں سکے ہماری نظریاتی اور روحانی احساس کو ہماری عبدال زبان پر ضرب لگائی گئی ہم اقبال کو بھلا بیٹھے دو قومی نظریہ کو تقسیم کر دیا گیا جس کے نتیجے میں اکثر میں ہمیں چھوٹ لگ اور اکثر میں چھوٹ لگنے کی تاریخ بہن رکھی گیا کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انیس سو اکثر کی تاریخ کو زہرایا جا رہا ہے آج پاکستان چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں جو کچھ مسلم دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے عراق لیبیا سیریا یمن افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس پہ الگ نہیں ہیں پوری مسلمان دنیا کو آپ نوٹ کیجئے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے یا وہاں اس حد تک انارکی برپا کی جا رہی ہے کہ وہ فیل سپیس یا ملک رہنے کے قابل ہی نہ رہے پاکستان میں خاص طور پر پچھلے پانچ سال پر جب تھی دموریت آئی ہے مشرف کے دور میں امریکنز اور سیئیے نے پاکستان میں اپنا وہ جال بچھایا جس کے نتیجے میں مشرف کو ہٹا کر جو پاکستان کے اندر خوریزی اور جنگ شروع کی گئی آج ہم حالت جنگ میں ہیں ایک لاکھ سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں افغانستان میں امریکنز واغیاں پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں دوسری طرف انڈیا ملٹری ڈاکٹرین کوٹس کا اطلب پاکستان مداخل ہونا چاہتا ہے کراکی سے خیبر تک خوریز خانہ جنگی ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے خود کراکی کے فیصلوں میں فرمایا کہ کراکی کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں پہشتگرد گروہ رکھتی ہیں اور کراکی کی قتل عام میں شامل ہے اس حالات میں پاکستان کا میڈیا آوارہ ہو چکا ہے اربو کرونا ڈاگر اس میں باہر سے ڈالے گئے ہیں پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اصاب کی جڑ گاٹنے کے لیے پاکستان کی حکومت اپنے ہی ملک کے خلاف غداری میں ملوث ہے مہمو کا این آر او کا کیسز آپ کے سامنے ہیں سپریم کورٹ اور عدلیہ مکمل کلاب تو چکی ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے لوگر کورٹس میں نہ دہشت بردوں کو سزائے موت بھی جا رہی ہے نہ سپریم کورٹ این آر او اور میمو جیسے خوصناک کیسز کا فیصلہ کرتی ہے اور ان حالات میں پاکستان کی فوج اور آئی اصائی پر اتنے شدید حملے کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے بھی میڈیا میں بھی اور اب بدنصیبی یہ ہے کہ حکومت وقت اور عدلیہ بھی فوج پر حملے کر رہی ہے ان حالات میں جب پاکستان خود آپ نے بھی سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لیا اربوں روپیہ لگا ہے سینٹرز کو خریدنے کے لیے وہ سینٹرز جن کو سپریم کورٹ دہشت گرد دیکلیئر کر چکی ہے اب وہ سینٹرز میں پہنچ چکے ہیں اور اس کیفیت میں اگر آپ عام انتخابات کرائیں گے جب NQM کراچی میں ایک مہاجر صوبے کی بات کر رہی ہے سرائی کی صوبے کی بات کر رہی ہے قبائلی صوبے کی بات ملک میں کی جا رہی ہے ہزارہ صوبے کی بات کی جا رہی ہے ملک کو قومیت لسانیت صوبائیت پر قوالیت پر چھدید توڑا جا رہا ہے ان حالات میں سینٹرز جمعہ جب دہشت گرد گروہ رکھے ہیں اور جب بہت مشق اور مغرب سے دشمن پاکستان پر داخل ہونے کے لیے یہ تیار بیٹھا ہے سیریاں لیبیاں اور عراق کی طرح ان حالات میں اگر الیکشن کرائے گئے تو اللہ نہ کرے آپ کا حال انیس سو اکتر جاتا ہوگا اچھا یہ فرمائے گا اکتر کے انتخابات زاد صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم دو طرح کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں نا متوسط راہ نہ ہماری عوام میں ہے نہ ہمارے میڈیا میں ہے ایک ہے ایکسٹریم کی طرف جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک تو ایکسٹریم ریلیجیس ایلیمنٹس کے نرگے میں ہے دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیبرل سیکلور جو ہے اس کی یہ الگار ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے ویلنٹائن ڈے بنتا ہے جس طرح لاہور اسلام آباد کراچی میں ویسا لندن میں بھی نہیں بنتا ہے تو یہ ساری صورتحال کس طرح ڈیویلپ ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھئے بات ہم نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ یہ پاکستان جس روحانی اور نظریاتی اصاف پر بنا تھا ہمارے دشمنوں کو سب سے زیادہ ضرب اور چوک اسی نظریاتی اصاف سے لگتی ہے 1971 میں جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو اندرہ گاندی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوجوں کو شکر دی اس نے کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ بغیرہ بنگال میں ڈبو کے رکھ دیا ان کو زرد دو قومی نظریہ سے لگتی ہے ان کو چھوٹ علامہ اقبار سے لگتی ہے اور اسی لیے علامہ اقبار کو جو اور پاکستان کی قرارداد مقاصد جو ہمارے بڑوں نے پاس کی تھی ان کو پاکستان کے تعلیمی نظام اور میڈیا سے خارج کرنا اس میڈیا اور اس تعلیمی نظام کا کام ہے مشرق کے دعاق میں ذاتی سرکاری سکول چاہیت ایک بھی نہ کھلا ہو ملک میں لیکن سیکڑوں کی تعداد میں پرائیوٹ سکول خرشیز بسوری صاحب کے بیکن ہاؤس قسم کے سکول کھولے گئے جن کے بچے اب نہ امریکم ہیں نہ پاکستانی نہ انگریب ان کی تو کوئی اناسی نہیں ہے ان کو بھی لئے ہی نہیں پتا کہ پاکستان بنا کرتا اور ہمارے میڈیا کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ سپیسما جیسی تنظیر ہے ساؤڈ ایشیا فری میڈیا ایسوسییشن جو کہ براہ راست انڈیا سے فنڈ لے کر پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے جس میں انتیاب عالم امیجن سیسی جیسے لوگ شامل ہیں یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو نظریاتی جڑوں کو بری طرح سے کٹ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی نظریاتی اور دوحانی احساس کی حفاظت نہ کی گئی تو اللہ نہ کرے جیسے آپ سے کہا اس ملک کو قومیت لحسانیت اور خرقواریت صوبائیت پہ یہ اسی طرح توڑنا چاہتے ہیں جیسے اکثر میں یہ جو جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی ہے اس کو پلان فورٹ جنریشن وار کہتے ہیں یعنی اس کے اندر بڑی بڑی جنگیں حملہ کروانے کے بجائے ملک کے اندر ایسی خانہ جنگی اور انارسی برپا کی جائے جس کے ملک تباہ برباد ہو جائے جیسے یوگو سلاویہ ٹوٹا تھا یوگو سلاویہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے پاس تھی انہوں نے بغیر باہر پر حملہ کیے تین سال کے اندر یوگو سلاویہ کو چھے ملکوں میں تقسیم کر دیا اچھا زائد آمیل صاحب یہ فرمیے گا کہ پچھلے چار سالوں میں یہ دونوں بڑی جماعتیں جو رولنگ جماعتیں تھی پاکستان کو نظریاتی طور پر دفاعی طور پر اور معاشی طور پر یعنی اس نیج پر پہنچانے میں ان کی اپنی کتنی ذمہ داری ہے اور پھر آرمی کا اس میں کیا رول رہا ہے دیکھئے ہم بالکل صاف بات کریں گے میرا تعلق کسی سیاستی مذہبی جماعت سے نہیں ہے نہ میں الیکشن میں کھڑے ہونا ہے میرا تعلق پاکستان کی اس محبت کرنے والی محبت باتا جماعت سے تعلق ہے جو پاکستان کی نظریاتی اور روحانی احساس کا دفاع کرنا چاہتے اور جن کا دل جلتا ہے اس تکلیف پہ کہ ہم نے پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں جو پاکستان بنایا ہم نے آج کیا حیشن کر دیا ہے اس کا اچھا یہ دونوں بڑی جماعتوں کے رول پہ اس بڑی دو جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو آپ دونوں کو ایک ہی دونوں کو ایک ہی ترازوں میں تولیں گے ایک ہی پلڑے میں لیں گے اس میں پاکستان کا بیڑا غرف کرنے میں دیکھئے ان میں ایک ہے جس کو ہم آوٹ رائیس ٹریٹر اور غدار کہیں گے اور دوسرے کو یوسفل ایڈیٹ کہیں گے جو پیپلز پارٹی اور غرداری کا گروپ ہے یہ آوٹ رائیس غدار لوگ ہیں اور نواز شریف فوج اور قوم کی دشمنی میں تنا آگے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان غداروں کا ساتھ دینا شروع کیا اس صلاحان انگریزی نے ان کو یوسفل ایڈیٹ کہا جاتا ہے اچھا یہ اسر خان جو کیس ری اوپن ہوا ہے اس سے کتنا بڑا ڈینٹ پڑھا ہے آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کو دیکھیں مسلم لیگ نون کو کوئی خاص ڈینٹ نہیں پڑھے گا اس ہمام میں ساری ننگے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ڈینٹ اس وقت پڑھے گا اس بات کو نوٹ کیجئے وہ پاکستان کی فوج کو پڑھے گا آئی ایس آئی کو پڑھے گا اور یہی اسر خان ہے ذرا کوئی چھوڑا سا بیک گاؤن ہم آپ کو بتا دیں کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جب اگرطلہ سادش پکڑی گئی تھی جو آپ کے اکثر سننے والوں کو نہیں پتا کہ اگرطلہ سادش کیا تھی شیر مجیب الرحمان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انڈیا سے پیسے لاکر پاکستان توڑنے کا پلان بنا چکی تھی اور یہ پلان پکڑا گیا تھا آئی ایس آئی نے پکڑا تھا اور اس وقت صدر ایوب ان غداروں کو فضا دینا چاہتے تھے لیکن اسحر خان برتو نوازبادہ نصر اللہ خان ان لوگوں نے مل کر طوفان کھڑا کر دیا غداروں کو بری کروایا اور الیکشن میں حصہ دلوایا جس کے نتیجے میں الیکشن جیتے ہیں انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تو آج یہ جو میمو کا سکینڈل پکڑا گیا ہے یہ آج کی اگرطلہ سادش ہے اور اس وقت ان کی خواہش یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں کیونکہ انڈیا سے اور سی آئی اے سے انہوں نے پیسے لاکر ملک پر بیڑا گرک کرنا ہے لہذا فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ فوج کا سیاسی کردار ختم ہو جائے انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن کو آگے پڑھایا ہے اور سارا دباؤ فوج پر اور آئی ایس آئی پر آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب رو اور سی آئی اے پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کو خرید سکتے ہیں تو یہ کام آئی ایس آئی کو کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ نے سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لیا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پینٹیس پینٹیس کروڑ روپے لگا کے سینٹر بکے ہیں اور یہ پیسہ کسی کو نہیں پتا کہ واشنٹن سے آیا ہے کہ دیلی سے آیا اس کے باوجود آئی ایس آئی اور آرمی کو بیس سال پرانے کیس پر تو رگڑا دیا جا ہے تاکہ یہ دی مورالائیز ہو جائے پاکستان کا دفع کرنے کے قابل نہ رہے لیکن اس وقت کی کرپٹ پولیٹکس میں جو پیسہ انڈیا اور سی آئی اے سے آ رہا ہے اس پر یہ بات نہیں کر رہے اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں نیکسٹ یئر شیڈول کے مطابق تو پاکستان تاریخ انصاف کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری قوت سامنے آئے گی یا یہ کلین سویپ کرے گی یا ان دونوں جماعتوں کو احراد دے گی اس کے پاس کوئی ایسا منشور ایسا پروگرام ایسا منصوبہ ایسا لاعامل ہے جو عوام کو اس دلدل سے باہر نکالے ہوئی ہے جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں پچھلے سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے اس سے کچھ فائدہ پہنچے گا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا دیکھیں ہم بہت صاف بات کریں گے اگر ان حالات میں جب ملک حالت جنگ میں ہو جب ملک کی عدلیہ فیصلے نہ کر رہی ہو میمو اور اینرو جیسے کیسز سامنے ہو فوج اور آئیس آئی دفاع پہ ہو دفاعی پوزیشن استیار کر چکی ہو اس صورتحال میں الیکشن کرانا ملک کو توڑنے کے برابر ہوگا ہم سختی سے مخالفت کریں گے کہ الیکشن نہ کرائے جائے لیکن اگر کوئی الیکشن کروا بھی لیتا ہے جو کہ یہ کروانا چاہتے ہیں جیسے سینٹ کے الیکشن انہوں نے کرائے تو اس صورتحال میں جس اصنگ کہ انہوں نے اب دیسوی ترمیل کرنے کے بعد اپنی پسند کی کیرٹیکر حکومت اپنی پسند کا الیکشن کمیشن بنا لیا ہے اور جتنا پیسہ امریکہ اور سی آئی اے سے الگلے الیکشن میں ڈالا جائے گا ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیٹ جیت سکے گی وہ چند ایک سیٹیں دس پندرہ بیس پتہ سیٹیں جیت بھی لے تو فارہ تین سو کے ہاؤس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور دوسری بات کہ پاکستان کے سیاست میں جب سے یہ خرشید محمود پسوری اور شاہ محمود پریشی جیسے لوگ امران کے ساتھ شامل ہوئے ہیں امران کی کریڈیبیلٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے اچھا یہ اکرم دیریچا صاحب ہے تحریک انصاف کے نمائدے میرے پاس بیٹھے ہوئے یہ کچھ رسپانس کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ زائد صاحب کی کچھ باتوں سے میں جس اگری کرتا ہوں مثال کے طور پر عوام کی بات اس میں بہت کم میں نے رکھی ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو ایشیوز ہیں وہ ایشیوز اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اچھے مسلمان نہیں رہے یا جو ہے نا انہوں نے جو ہے کلمہ کم پڑھنا شروع کر دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ایک قوم دوسری قوم سے لڑ رہی ہے صوبے صوبوں سے لڑ رہے ہیں تو جب مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا جب بنگلہ دیش بنا تو یہ کہنا میں اخیر بڑا نامناسب ہوگا کہ صرف ہندوستان سے پیسے آئے تھے اس نے کر دیا وہاں پہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھے لوگوں نے ووٹ عوامی لیگ کو دیا تھے جب عوامی لیگ کا مینورٹ کو نہیں مانا گیا تو ظاہرے کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں آپ دس سیٹوں لیں گے آج بلوجستان کے اندر لا پتہ افراد کا ایشو ہے بہت سے لوگ آج وہی پرانا راگ لاپ رہے ہیں یہی بات بنگالیوں کو کہتے تھے بات یہ ہے ہمارے کہنے سے یا سننے سے بات نہیں ہے اصل بات ہے کہ وہ ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کریں پانیستان کے اندر اسلام اور نا اسلام کا ایشو ہی نہیں ہے کسی نے روکا کسی کو نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں یہ اصل میں ایک بات سنے ایک بات کرنے دیں یہ ہمیشہ سے لوگ میں ایک چھوٹے سی اقلیت لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ڈیکٹریشپ کی سپورٹ کرتی ہے ڈیکٹریشپ کو چاہتی ہے اور گھما پھرا کے پھر آرمی کو لانا چاہتے ہیں آئی ایس ای کا دفاع ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ سیاست میں ایک بات سنے فوج بھی ہماری اپنی ہے ہماری کا مطلب یہ نہیں 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 باندھ کرنو کرے گا آج سے زیادہ پاور کس کو رہی ہے یہ سیاستان کو پیسے کس نے دیئے کس نے تقسیم کیے یہ تو مشرقی پاکستان کے اندار یا یا کون تھا نہیں یا یا کون تھا یہ فوج جاتا پھر یہ جو ہے ہمارے اندار ایک عادث بھی بن گئی ہے کہ ہم ان ان کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے ہم بہت سی باتیں سے ہٹ جاتے ہیں آج دیکھیں آج اگر عوام کو حقوق نہ دیئے گئے ہماری کتنی خواہشات اپنی ہو لوگ الادگی کی طرف جائیں گے آج روز ہم میڈیا کے اندار دیکھتے ہیں کہ بلوجستان کے اندار پاکستان کا نام لینا جھنڈا لیرانا مشکل ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہماری ازید صاحب سے بیسیکلی دریجہ صاحب نے اختلاف کر لیا ہے میرا بھی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے ہم سے ایک بات کر لوں میں فرمائی کو مزید نے کہا جی الیکشن کا حال آدمی ہے پھر کیا آپ جنرل لیا ہے اور جنرل ٹھیک ہے الیکشن ہی ہونے چاہی ہیں الیکشن ہونے چاہی ہیں زید صاحب نے بیسیکلی جتنی بھی ڈسکیشن کی اس کا مہور فوج تھا اور وہ فوج کو کسی نہ کسی صورت ڈیفنٹ کرتے رہے اور آئی ایس آئے کو بھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تقریباً پینسٹھ سالہ زندگی میں تیس سال سے زائد فوج حکمران رہی اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈکٹیٹر آتا رہا اور اس پینسٹھ سالہ زندگی میں پاکستان نے کون سے جنگ جیتے اور ان کا کیا ریزلٹ نکلا مشرقی پاکستان کو دیکھ لیں کارگل کو دیکھ لیں سیاچن کا مسئلہ دیکھ لیں آپ کا پوائنٹ آف یو سنیں گے جی اس کے بعد دوسرے مہمان بھی لائن پر آنے والے کیا کہیں گے سر ابھی بھی ایک بات بلکل کلیر رکھ دیجئے ہم بات بلکل واضح کر دیں کہ نہ ہم مارشلالہ کو اور فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ ہم دیموکرسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر کس کو کرتے ہیں اگر ہم سے مارشلالہ کو سپورٹ کرتے تو ہم مشرف کی بیزتی نہ کرتے کبھی لہذا یہ بلکل بہتان اور فضول بات ہے کہ ہم صرف آرمی اور فوج کی بات کر رہے ہیں یا فوج لانا چاہتے ہیں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج سپرین کورٹ اگر میمو پہ اور این آر او پہ فیصلے نہیں کر رہی اور پاکستان میں پچھلے دس سال میں پاکستان کی عدالتوں نے ایک دہشتگرد کو سوزائی موت نہیں دی تو کیا یہ فوج کا قصور ہے پاکستان کو انصاف چاہیے اور انصاف عدالت دیتی ہے عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی پاکستان میں جس کی وجہ سے یہ قتل و خارت دہشتگردی ماہ کی باتاری کرپچن فساد فلد جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان کو لوٹ رہی ہے اور عدالت این آر او کے فیصلے نہیں کرتی اچھا زیاد صاحب یہ فرمائیے آخری کوششن ہے ایم اے میں دوبارہ اگر بہال ہو جاتی ہے صبح خیبر پختون خواہ کے اندر الیکشن کا کیا سیناریو بن رہا ہے وہاں پر تحریک انصاف کی there is no doubt کہ پرمولیٹی اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایم اے میں کے دوبارہ بہال ہونے سے کیا وہاں پر تحریک انصاف کو اس قدر پر ذرائی مل سکتی ہے جیسی جیسی کوئی ہم ایسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہم آپ کو بات بتائیں کہ پاکستان میں سوات میں جو بغاوت برپا ہوئی وہ ایم اے میں کے دور میں پیدا ہوئی تحریک طالبان پیدا ہوئے ایم اے کے دور میں پیدا ہوئے ایم اے کی موجودگی پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے اور یہ وہاں پہ ایک فساد ہے اس وقت عوامی ناشتن پارٹی جو برائے راہ باہر سے پیسے لاکر پاکستان توڑنے کی بات کرتی نہیں ہے پوری تاریخ اس کی ایسی ہے پاکستان بنتے وقت بھی ہے پاکستان کے خلاف سے ابھی بھی وہ تحریک طالبان کی بغاوت ہے ایم اے میں موجود ہے تحریک انصاف اپنی کچھ سیٹر لے لیگی جیسے ہم نے کہا لیکن پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان نے عدلیہ فیصلے نہیں کر رہی اور اگر فیصلے کرتی بھی ہے تو حکومت اس پر عمل درامت نہیں کر پا رہی ہے لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صبح سرات کے اندر ہم ابھی افتاب شیر پاو سب کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کی جو یہ لیئر اٹھی ہے اس کے تانے بانے کہاں سے یہ بند ہو گئی تھے اچانک یہ پھر دوبارہ دہشت گردی کی لیئر اٹھی ہے اس کے تانے بانے کہاں سے مجھا جاتے ہوتے ہیں دہشت گردی پرنٹیر میں یا پاکستان میں کبھی بند نہیں ہوئی پچھلے گیارہ سال میں لیکن پاکستان آرمی نے جو سواب سے دہشت گردوں کی سفائی کی سفائی کی یہ سارے افغانستان چلے گئے جب تک امریکنز افغانستان میں موجود ہیں اس صورت تک یہ دہشت گردی جاری رہے گی ہم کو اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے اچھا بہت بہت شکریہ زیادہ احمد صاحب دفاعی اور سیاسی تجزیہ نگار میرے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اپنا نکتہ نظر ہے اور جس طرح وہ ہمیشہ کسی بھی چینل پر میڈیا پر آ کر گفتگو کرتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں ابھی ہمیں شیخ محمد طائر صاحب رشید جو سابق امینے ہیں رہ چکے ہیں ملتان سے اس وقت ان کو بھی ان کو بھی لائن پر لیں گے لیکن اکرم دریچے صاحب کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جی چودری نصار اپوزیشن لیڈر بڑے زور و شور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں عمران خان صاحب آئی ایس آئی سے پیسے لیتے ہیں آئی ایس آئی سے پیسے لیتے ہیں پھر دوسرا جو الیگیشن آ گیا جیعوید آشمی پر ایک آدمی بہت کلین تھا وہ کہتے تھے بہت صاف اور شفاف ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں گئے ان کے اوپر بھی ابھی اصغر خان این آر او کیس کے اوپر جو ہے وہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے بھی پیسے لیے تھے اس پارے میں دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ یسٹری امران خان نے کیوی پہ کہا کہ کوئی ایک پیسہ ثابت کر دے کہ ہمیں آئی ایس آئی نے دیا ہے تو میں سیاسہ سے گزراوالا کے جلسے میں کہا نہیں نہیں کل پھر کر دے کہ میں سیاست سے رضیان کر دوں گا ایک بات تو دوسرا بات یہ کہ جو نصر علی صاحب ہیں ان کی باتوں میں کیا وزن ہے بھلا آج اوپن لی نواز شریف کے بارے میں آ گیا حبیب یونس نے جو ہے میران کیس کے حوالے سے ٹھیک ہے اسی پارٹی کے لیڈر ہے شباز شریف کے بارے میں آ گیا پھر یہ کہ جب جس دن نواز شریف حکومت کے خلاف کوئی ہوا بھلا یہ پریس میں موجود ہے کہ تھوڑی در پہلے ساتھ تھے اور وہ جیسے وہ چلے گئے باقیوں کو پکڑ کے جنرل لے گئے اور یہ گھر بیٹھے رہے تو بات یہ ہے کہ نصر علی صاحب کی باتوں میں نہ کوئی وزن ہے اگر اگر ان کے پاس پروف ہے دیکھیں نا موسیقی موسیقی